آج بہت سارے لوگ مارکٹ میں گھوم رہے ہیں کوئی لاکٹر ہے کوئی لایا ہے کوئی بردر ہے کوئی ایڈوکیٹ ہے رہا جانے کون کون ہے چانتے ہیں آپ کوئی انجینیا بھی ہے معلوم ہے آپ لوگ کو ایڈوکیٹ صاحب معلوم ہے بردر صاحب معلوم ہے انجینیر صاحب سب کو معلوم ہوگی وہ درہ زیادہ مشہور ہے تو بارہاں داکٹر صاحب تو خیر ان کا ایک الگ میدان تھا لیکن تھوڑا سا وہ اسرے میدان میں آگئے اس لیے تو در بڑی ہوئی ہم ان بھائیوں کی محنتوں کو کوئی طریقے سے نکارتے نہیں ہیں ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کی جو فیلڈ ہے آپ اس فیلڈ میں کام کچھیں مسئلے مسائل بتانا دیت میں جا کر فتوے دینا یہ ان علماء کا کام ہے جنہوں نے اپنے معتبر علماء اسادی ذاتے ان محاصل کیا کوئی بھی اٹھا اور کوئی کتاب دیا بخاری شریف پڑھ لیا بھائی میں بخاری سے بولنا ہوں بھائی ابھی آپ بخاری کس سے پڑھیں کس کی رنمائی میں رہ کر بخاری پڑھیں شخص عارف روزان رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنے کتاب ترعوت تعلم العلم کی انتر عربی نہیں ہے میں اس کا مقوم آپ کو بتا دیتا کہ ایک شخص تھا وہ بڑی بڑی کتابیں خود ہی اٹھا کر متعلق کرتا تھا اور مخاری مسلم اولاؤں ترمیزی مسئل نماجہ تفصیل سب پڑھتا تھا اور وہ کسی عالم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ کہتا تھا بھئی میں کسی عالم سے پوچھ رہے کیوں جاؤں مجھے سمجھ آتا ہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ الحبت السودا کرو جی ہی کو الحبت السودا تھا اور الحبہ میں اور الحیہ میں تھوڑا سفر عربی پڑھنے والے نورانی خیلہ والے بھی تھوڑا سا سمجھ جائیں گے الحبہ میں اور الحیہ میں کیا فرق ہے ایک نقطے کا فرق جی ہاں الحبہ میں با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور الحیہ میں یا کے نیچے دھوڑ ہوتا ہے تو اس نے بخاری شریف پڑھی ہے اور اس کے اندر یہ حدیث گوزی کہ کلونجی ہر مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت کے اور وہاں پر حدیث میں چکڑا آیا الحبت السودا غلطی سے اس نے الحبہ کو الحیہ پڑھ دیا جس کا مفہوم یہ بنا کہ کالا ساں حیہ کا مطلب ساں ہو جائے حبہ کا مطلب کلونجی ہوتا ہے تو کالا ساں ہر مرض کے لیے شفا ہے سوائے موت یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کلونجی ہر مرض کے لیے شفا ہے کلونجی کھائے گا انسان اس کا تیل پیے گا اس کا مختلف انداز پر اس سے بوائے بنتی ہیں وہ استعمال کرے گا ساں کو کیسے استعمال کرے گا انسان تو بہت اٹیٹیوڈ والا تھا وہ کیوں پوچھنے جاتا کسی سے اس نے کہا مجھے سب آتا ہے کیوں کسی سے پوچھو تو اس نے ایک کالا ساں پکڑا اپنا دماغ چلایا اس سے دماغ جہاں پہنچا اس پر عامل کیا اس نے ایک کالا ساں پکڑا اور بہترین سے لسپی تیار کی اس کو بنایا کارپیٹ کا تیار کیا اسے کھالیا اور پھر کیا ہونا تھا اس کو کیا ہونا چاہیے تھا اس کا اگر اس بندے نے کسی عالم دین کی رہنمائی میں رہ کر بخاری شریف پڑی ہوتی تو جب اس ایک نکتے کی غلطی کر رہا تھا وہ شاید وہاں پر مکھی بیٹ کر تھوئی اٹھی ہوگی تو کچھ نکتے کا اضافہ ہو گیا ہوگا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نہیں سکتا رہا ہے خیر ہے اب اگر کسی عالم سے اس نے پڑا ہوتا تو بتاتے کہ نہیں یہاں پر وہ جو لکتہ پڑ گیا ہے وہ اصل لکتہ نہیں ہے پوچھا ہو جائے تو وہ صحیح پڑ کر صحیح بات پر عمل کرتا ہوں لیکن اس نے عالم دین سے رہنا ہی نہیں لی براہ موسیقی